حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بہت خراب اور نہایت ابتر ہو گیا یہ لوگ بدپرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بدپرستی پر مجبور کرنے لگے خصوصاً ان کا ایک بادشاہ دقیانوس تو اس قدر ظالم تھا جو شخص بدپرستی سے انکار کرتا تھا اس کو قتل کر ڈالتا تھا اصحاب کحف شہر افسوس کے شرفاتے جو بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے مگر یہ لوگ صاحب ایمان اور بدپرستی سے انتہائی بیزار تھے دقیانوس کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزی ہوئے سو گئے تو تین سو برس سے زیادہ عرصے تک اسی حال میں سوتے رہ گئے دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کرایا اور اس کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہیں تو وہ بے حد نراض ہوا اور غیز و غزب میں یہ حکم دیا تاکہ ایک سنگین دیوار اٹھا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اسی میں رہ کر مر جائیں اور وہی غار ان لوگوں کی قبر بن جائے مگر دقیانوس نے جس چخص کے سپرد یہ کام کیا تھا وہ بہت ہی نیک دل اور صاحب ایمان آدمی تھا اس نے اصحاب کحف کے نام ان کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ ایک تختی پر لکھوا کر تانبے کے صندوق کے اندر رکھ کر دیوار کی بنیاد میں رکھ دیا اور اسی طرح ایک تختی شاہی خزانے میں محفوظ بھی کرا دی بنتیں بدلتی رہیں یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ جس کا نام بدروس تھا تخت نشین ہوا 68 سال تک وہ بہت شان و شوقت کے ساتھ حکومت کی اور اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئے اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ رنج و غم میں ڈوب گیا اور وہ تنہائی میں ایک مکان کے اندر بند ہو کر خداوند قدوس کے دربار میں نہائیت بے قراری کے ساتھ گری و ذاری کر کے دعائیں مانگنے لگا کہ یا اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما تاکہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے بادشاہ کی یہ دعا مقبول ہو گئی اور اچانک بکریوں کے ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کو منتخب کیا اور دیوار کو گرا دیا دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی حیبت و دہشت سوار ہو گئی کہ دیوار گرانے وارے لرزہ برندام ہو کر وہاں سے بھاگ گئے اور اصحاب کاف پہ حکم الہی اپنی نیند سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے اور نماز بھی ادا کر لی جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو ان لوگوں نے اپنے ایک ساتھی یملی خاک سے کہا کہ تم بازار میں جا کر کچھ کھانا لاؤ اور نہایت خاموشی سے یہ بھی معلوم کرو کہ دقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے یملی خاہ غار سے باہر نکل کر بازار گیا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچہ ہے اور لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں یملی خاہ یہ منظر دیکھ کر بہت ہی پریشان ہوا اور مہوے حیرت ہو گیا کہ الہی یہ کیا ماجرہ ہے کہ اس شہر میں تو ایمان و اسلام کا نام لینا بھی جرم تھا آج یہ انقلاب کہاں سے اور کیوں کر آ گیا پھر یہ ایک دکان پر کھانا لینے کے لیے گیا اور دقیانوسی زمانے کا روپیہ دکاندار کو دیا جس کا چلنا بند ہو چکا تھا بلکہ اس سکہ کا دیکھنے والا بھی کوئی باقی نہ رہ گیا تھا دکاندار کو شبہ ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے چنانچہ دکاندار نے اس کو حکام کے سپرد کر دیا اور حکام نے اس سے خزانے کے بارے میں پوچھ کر شروع کر دی اور کہا کہ بتاؤ خزانہ کہاں ہے جملی خان نے کہا کہ کوئی خزانہ نہیں ہے یہ ہمارا ہی روپیہ ہے حکام نے کہا ہم کس طرح مان لیں کہ تمہارا ہی روپیہ ہے یہ سکہ تو تین سو برس پرانا ہے اور برسوں گزر گئے کہ اس سکے کا چلنا بھی بند ہو گیا ہے اور تم ابھی بھی جوان ہو لہذا صاف صاف بتاؤ تاکہ یہ معاملہ حل ہو سکے یہ سن کر جملی خان نے کہا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے حکام نے کہا کہ آج روح زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے ہاں سیکڑوں برس گزر گئے ہیں کہ اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے جو بت پرست تھا جملی خان نے کہا کہ ابھی کل ہی تو ہم لوگ اس کے خوف سے اپنا ایمان اور جان بچا کر بھاگے ہیں میرے ساتھ ہی قریب ہی ایک غار میں موجود ہیں تم لوگ میرے ساتھ چلو میں تم لوگوں کو ان سے ملا دوں چنانچہ حکام اور عمائدین شہر کثیر تعداد میں اس غار میں پہنچے اصحابِ کحف جملی خان کے انتظار میں تھے جب ان کی واپسی میں دیر ہوئی تو ان لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ شاید جملی خان گرفتار ہو گئے اور جب غار کے مو پر بہت سے آدمیوں کا شورو ہوگا ان لوگوں نے سنا تو سمجھ بیٹھے کہ غالباً دقیانوس کی فوج ہماری گرفتاری کے لئے آن پہنچی ہے تو یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ ذکرِ الہی اور توبہ و استغفار میں مشغول ہو گئے حکام غار پر پہنچ کر تانبے کا صندوق برامت کیا اور اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑھا تو اس تختی پر اصحابِ کحف کا نام لکھا تھا اور یہ بھی تحریر تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لئے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزی ہوئی ہے تو دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے ان لوگوں کو غار میں بند کر دیا ہے ہم یہ حال اس لئے لکھ رہے ہیں کہ جب بھی کبھی غار کھلے تو لوگ اصحابِ کحف کے حال پر متلع ہو جائیں حکام تختی کی عبارت پڑھ کر حیران رہ گئے اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ کو اس واقعے کی اطلاع دی فوراں ہی وہ بادشاہ اپنے عمراء اور عمائدین شہر کو ساتھ لے کر غار کے پاس پہنچا تو اصحابِ کحف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے معانقہ کیا اور اپنی سرگزشت بیان کی بادشاہ سجدے میں گر کر خداوند قدوس کا شکر ادا کرنے لگا کہ میری دعا مقبول ہو گئی اور اللہ تعالی نے ایسی نشانی ظاہر فرما دی جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر شخص کو یقین ہو گیا اصحابِ کحف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ تعالی تیری بادشاہی کی حفاظت فرمائے اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں پھر اصحابِ کحف نے کہا السلام علیکم اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے اور اسی حالت میں اللہ تعالی نے ان لوگوں کو وفاد دی بادشاہ نے لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحابِ کحف کی مقدس لاشوں کو اس میں رکھوایا اور اللہ تعالی نے اصحابِ کحف کا ایسا روب لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا کہ کسی کی یہ مجال نہیں کہ غار کے موں تک جا سکے اس طرح اصحابِ کحف کی میجتوں کی حفاظت کا اللہ تعالی نے سامان کر دیا پھر بادشاہ نے غار کے موں پر ایک مسجد بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کے لئے آیا کریں دوستو مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنا حق ہے اور اصحابِ کحف کا یہ واقعہ اس کی نشانی اور دلیل ہے جو قرآنِ مجید میں موجود ہے جو اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لئے اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت کرتا ہے اللہ تعالی غیب اسے اس کی حفاظت کا ایسا سامان